سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے گرد گھیرہ ایک بار پھر تنگ نیب نے ساری کی ساری جہدات ثبت کرنے کی عدالت سے استعداہ کر دی اس ویڈیو میں میں آپ کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جہدات کی تفصیلات اور نیب کے متلکہ آثارٹیز کو کون کون سے حکمات جاری کی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ انپوٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے اسلام آباد کی نیب عدالت کے ایک جج نے انتہائی سخت فیصلہ کرتے ہوئے آثارٹیز کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر مفرور ملزم میاں نواز شریف کی تمام ترجائیدات ضبط کر لی جائے اور اسے نیلان کر کے آمدہ رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے اس کے بعد ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر آباسی نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست جمع کروا دی آباسی نے بیان دیا کہ اعتصاب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو سزایہ کا مجرم قرار دیا ہے اور اس سے پہلے ستراغت کو عدلیہ بھی نواز شریف کو مجرم قرار دے چکی ہے اور ساتھ ہی اس کی جائدات کو ضبط کرنے کے احکامات بھی دے چکی ہے اسی اثناء میں جرنل پروسیکیوٹر نے عدالت سے استعداد کی کہ نواز شریف کی تمام جائدات ضبط کرنے کی اجازت دی جائے اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سی جائدادیں ہیں اور کتنی مالیت کی بنتی ہیں اس سے قومی خزانے میں کتنا مال جمع ہوگا تو ناظرین کروڑوں روپے رقم کے علاوہ اتفاق فانڈری ہدیبیا پیپر مل بکس ٹیکسٹائل ہدیبیا انجینرنگ شامل ہیں اس کے علاوہ اپر مال روڈ پر نواز شریف کا 110 اکر پر محیط فش فارم 20 اکر زمین لاہور میں ایک بنگلہ جو مری میں واقع ہے شانگلہ ہاؤس اور پانچ لگچری کارے ہیں جو میاں نواز شریف کے نام پر ہیں اور ان سب کو نیلام کیا جائے گا اور اس سے حاصل کردہ رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی اس کے علاوہ تین بیرون ملک اور پانچ پاکستانی اکاؤنٹ شامل ہیں جن میں اربوں روپے موجود ہیں ان سب جائدادوں کو منجمد کر کے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا موسیقا 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 موسیقا